السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ ملہ نبی عبادہ موزی صامین اللہ کریم نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے اس کے علاوہ جو تقسیمیں ہیں خطے کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر قبیلے کی بنیاد پر یہ تقسیمیں تعارف کے لئے ہیں فخر کے لئے نہیں ہیں میں ایرانی ہوں یہ فخر کوئی نہیں میں عربی ہوں یہ فخر کوئی نہیں میں سرخ رنگ کا ہوں یہ فخر کوئی نہیں میں راج پوت ہوں یہ فخر کوئی نہیں میں لغاری ہوں یہ یہ قبیلے رنگ خطے زبانے یہ بیسے تعارف ہیں بیسے فخر نہیں ہے اس لئے فقہہ نے لکھا ہے کہ یہ تعارف اگر فخر بن جائیں تو ان کا چھوڑنا فرض ہوتا ہے ہم نے قبیلے اور برادریاں اس لئے بنائیں تاکہ پہچان کی جا سکے تو یہ جو زمینی باقی پہچانیں ہیں تقسیمیں ہیں یہ بیسے فخر نہیں ہیں بیسے پہچان ہیں بیسے فخر ایک ہے کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں اللہ کے نزدیک انسانوں کی دو قسمیں ہیں جو اللہ نے وڑ کی ہے تقسیم کے وہ دو ہیں فَمِنْكُمْ سُرَةَ تَغَابُنْ آیت نمبر دو فَمِنْكُمْ کَافِرْ وَمِنْكُمْ مُومِنْ تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ صاحبی ہیں انصاری تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا اعتماز اللہ کی قسم ہے تیرے سے محبت کرتا ہوں یعنی کتنا بڑا عزاز ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں پوری قائنات پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے تم میں سے کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک میں اس کی ہر چیز سے اس کو محبوب نہ ہو جاؤں یہ فرض ہے لیکن اللہ کے محبوب فرما رہا ہے معاذ اعتماز اللہ کی قسم میں تیرے سے محبت کرتا ہوں جب یمن بھیج رہے تھے کازی بنا کر چیف جسٹس بنا کر تو مدینہ سے رخصت کرتے ہیں فرمایا اعتماز میں تیرے سے محبت کرتا ہوں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اعتماز میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے آپ انتاظہ فرمائیں کس درجے کا مقام ہے اس انصاری صحابی کا پتلی ٹانگیں تھی ایک دفعہ مسواق توڑنے کے لئے درخت پر چڑھے تو پتلی ٹانگیں لوگوں کو نظر آئے ان لوگ ہنس پڑے جیسے کسی آدمی کی عوض کمزور ہو تو پتلی پتلی ٹانگیں تھیں صحابیٰ ماز نے اللہ کے محبوب سے کہا لوگ میری پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہیں آپ نے فرمایا لوگو ماز کے جسم کے آزا پر ہنسا نہ کرو اللہ کے نزدیک ماز کی ٹانگیں اہد پہاڑ سے وزنی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ایمان بڑھانا چاہتے ہو تو مواز بن جبل کی باتیں کیا کرو مواز بن جبل کی باتوں سے ایمان بڑھتے ہیں ابن مسعود فرمایا کرتے تھے مواز فرد نہیں ہے امت ہے عزمر فرمایا کرتے تھے کاش مواز زندہ ہوتا تو مجھے خلیفہ بنانے کے لئے کوئی پریشانی نہ ہوتی چپکے سے اپنی خلافت کا تاج مواز کے سر پر رکھ دیتا ہے اس درجے کے انسان تھے سید الفو کہا فقیح لوگوں کے سردار تاؤن کی مرض میں شہید ہوئے دو بیویاں بیٹ عبدالرحمان اور خود سارے ہی کٹھے تقریباً شہید ہوگئے ایک ہی حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرض پھیلا تاؤن یا مواز کہتے ہیں اس میں پوری فیملی شہید ہوگی مواز بن جبل رضی اللہ کی جب ان کی وفات کا وقت ہے تو رو رہے تھے کسی نے پوچھا ما یوب کی کیوں رو رہے ہو رونے کی وجہ انہوں نے وہی بات کی جو بھی میں نے آیت پڑھی اس آیت کی تائید میں میں نے وہ قول لاروں حضرت مواز بن جبل کا وہ جو قرآن نے سورة غابن میں کہا کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں حضرت مواز نے وفات کو فرمائے اِنَّمَا هُمَا قَبْزَتَان قَبْزَتٌ فِي الْجَنَّة وَقَبْزَتٌ فِي الْنَّار وَلَا عَدْرِي فِي أَيِّلْ قَبْزَتَنِيَا كُونَ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو دو موٹھیوں میں لیا جب روحیں بنی عالم اروع میں اللہ نے کچھ موٹھیوں کو دائیں ہاتھ میں لیا روحوں کو کچھ روحوں کو دائیں مٹھی ملیا قبضتن فی الجنہ و قبضتن فی النار اور فرمایا یہ جنتی ہیں یہ جہنوی ہیں وَلَا عَدْرِ فِي أَيِّلْ قَبْزَتَيْنِ عَقُونَ اور مجھے پتہ نہیں میری روح کس مٹھی میں تھی یہ ڈر رہے ہیں اپنے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں بدگمان رہنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور اپنی ذات کے بارے میں خوش گمان رہنا یہ منافقین کا طریق ہے اپنے فضائل اپنے معنی سے مناقب اپنے محاصن بیان کرتے رہنا اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے یہ منافقین کروئی ہے اور اپنی ذات کے بارے میں بدگمانیاں وجوہ عیب تلاش کرنا میری نماز ٹھیک نہیں میرے حاج ٹھیک نہیں میرے اخلاق ٹھیک نہیں میرے معاملات ٹھیک نہیں میرے خوشو ٹھیک نہیں میرے صدقہ ٹھیک نہیں اپنے اندر وجوہ شر تلاش کرنا کہ میرے اندر یہ یہ خامیہ یہ مومنین کر صحابہ کی صفات ہے مواز بن جبل کس سٹیٹس کے آدمے میں نے بھی بتایا آپ کو لیکن محبوب کے قول سے لے کر آگے صحابہ کے اقوال تھا وہ یہ فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا میری روح کس مٹھی میں ہے مجھے پتا نہیں میں کس مٹھی میں تو دو قسم کے انسان ہیں دنیا میں جو علوہ ہی آسمانی ونڈ ہے تقسیم ہے وہ یہ ہے باقی ہر علاقے کی شیطان کچھ الگ سے تقسیم دیتا ہے یہ قبیلہ بڑے ہیں یہ لوگ بڑے ہیں یہ برادری بڑی ہے یہ نیچ برادری ہے یہ بڑی برادری ہے یہ علاقہ ہی تقسیمیں ہوتی ہیں جو مضموم ہیں مردود ہیں مقہور ہیں مغذوب ہیں ناپسند کیا گیا ان تقسیموں پر فخر کو حجت الودا کے موقع فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں ماسویت تقوی یہ بنیاد رکھی گی قیامت تک فخر کی بنیاد یہ تو دو تقسیمیں ہیں فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں بقی تقسیمیں زہلی ہیں ان تقسیموں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے بہت میں مسلمان ہوں اس پر فخر ہونا چاہیے پھر ان دونوں تقسیموں سے اللہ کا ایک ایک مطالبہ ہے جو کافر ہیں ان سے ایک مطالبہ ہے اسلم تسلم بس دنیا کی جتنے کافر ہیں ہر دور کے کفار کی کس میں الگ لگ رہے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں جو کافر ہیں ان سے ایک مطالبہ ہے اللہ کے محبوب جب خط لکھتے کفار کو تو دو لفظ ضرور لکھتے ہیں گرام تھا آپ کے خطوں کا جب بھی کافر بادشاہوں کو خط لکھا سرداروں کو خط لکھا دو باتیں ضرور لکھیں اسلم تسلم یہ اسلام کی کفر کے حوالے سے دعوت ہے اسلام لاؤ سلامتی پاؤ یہ ہے کفر کے پانی کا رکھا یہ ہے کفر کے حوالے سے اسلام کا مطالبہ کیوں میں کبھی سوچتا ہوں لا اقرحہ فی الدین قرآن کہتا ہے دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ایک ہے دین قبول کرنے میں ایک ہے قبول کرنے کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں یہ الگ فرق ہے لوگ اس عید کی غلط انٹرپیٹیشن کرتے ہیں کسی کے گلے پہ ایک بدوق رکھ کے خنجر رکھ کے کہا جائے تم عیسائی سے مسلمان ہو جاؤ یہ ہے لا اقرحہ فی الدین قد تبین الرشد منہ لگئی اب تم گن پوائنٹ پہ جبر پہ تشدد پہ زور پہ زر پہ زاری پہ کسی کو دعرہ اسلام میں مجبور نہ کرو اسلام قبول کرنے کے لئے تشدد جبر نہیں ہے لیکن اگر کسی نے قبول کر لیا اب اس پہ پابندی ہوگی کہ تم زنا نہیں کروگے چوری نہیں کروگے چوری نہیں کروگے تعمت نہیں لگاؤگے الزام نہیں لگا اسلام قبول کرنے کے بعد جو چیزیں ان کو پابندی کہتے ہیں پابندی اسلام میں ہے جبر نہیں ہے اور کسی کو زبردستی دعرہ اسلام میں داخل کرنا اس کو جبر کہتے ہیں اسلام میں جبر نہیں ہے لیکن اگر کوئی برزا اور رغبت اسلام میں داخل ہوگی ہے تو اب اس پہ جو کہا جائے گا یہ کرو سات سال کا بچہ نماز کے لئے کہو دس سال کا بچہ اس کو سختی کرو روزے کے رمضان کی دنوں میں کھلم کھلا کھا رہا اس کو تعذیر دو قتل کر اس کو قتل کرو زانی کو سنگسار کرو یا فلان یہ چیزیں جبر میں نہیں آتی یہ پابندی میں آتی ہیں جیسے کوئی ادارہ کسی طالب علم کے گھر میں جا کہ اس کو پابند نہیں کر سکتا کہ میرے ادارے میں داخلہ لو لیکن اگر کوئی آدمی بارزا اور رغبت کسی ادارے میں داخلہ لے لیا اب اس کو کہا جائے گا یہ یونی فارم یہ وقت یہ جرابیں یہ بوٹ یہ کپڑے اب یہ جو چیزیں داخلے کے بعد ہیں اس کو جبر نہیں کہا جائے گا اس کو پابندی کہا جائے گا اور پابندی ہر ادارے کا حسن ہے نو بجے آنا ہوگا فلان کمرے میں جانا ہوگا دو بجے چھٹی ہوگی چھٹ لینے کا طریقہ یہ ہوگا یونی فارم کا رنگ یہ ہوگا یہ چیزیں جبر نہیں ہیں اسی طرح اسلام کے قبول کرنے میں جو سختی اس کو جبر کہتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اس کو جبر نہیں پابندی کہتے ہیں پابندی ہر اسلام مذہب ہر ادارہ کرتے ہیں اور ہونی چاہیے اس سے اداروں کا حسن ہے تو یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت کیوں دی جاری ہے تو اس کی تین چار وجوہات ہیں غیر مسلموں کو ہر دور کے غیر مسلموں کی فیرست لگے کس دور میں دو تین چار وہ فقہات اے کرتے ہیں یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم ہے علماء کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں کہ تم تو کافر بناتے ہو کہ نہیں کافرانہ حرکت تم کرتے ہو ان حرکات کی وجہ سے ہم بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں ایک عدم مستلسل شراب پیت تو اس کا گردہ خراب ہو گیا اب ڈاکٹر کہہ تمہارا گردہ خراب ہو گیا تو وہ کہہ تم تو میرے گردہ خراب بنا رہے ہو کب بنایا نہیں ہے بنایا تم نے ہے بتایا میں نے ہے بنانے اور بتانے میں فرق ہے تم نے مسلسل میکشی کر کے ڈرنکیں کر کے نارکوٹس کا استعمال کر کے بازاری چیزیں کھا کے گردے کو خراب تم نے کیا ہے میں نے خراب گردے کی نشان دے ہی کی ہے میں نے بتایا ہے بنایا نہیں ہے اس طرح کافرانہ حرکتیں ہیں کافرانہ آمال آدمی خود کرتا ہے ان آمال کے سلے میں اہل علم کہتے ہیں تم کافر ہو گئے ہو کہ تمہارا تو کامی کافر بنانا ہے کہ نہیں بنتے خود ہو بتانا ہم نہیں ہوتا ہے کہ تم ہو چکے ہو تاکہ اس کے ریمیڈی کرو ٹریٹمنٹ کرو علاج کرو میڈیکیشن کرو تو جو کافران سے مطالبہ ایک ہے اچھا مطالبہ کیوں ہے کہ اسلام لو اس لیے مطالبہ ہے کہ اللہ کے احسانات صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے کافروں کی زمینوں پہ بادل ہوتے ہیں کافروں کی زمینوں پہ آسمان ہوتے ہیں آسمان پہ سورہ چاند ستارے ہوتے ہیں بادل ہوتے ہیں ہوائیں ہوتے ہیں فضائیں ہوتے ہیں پنچھی ہوتے ہیں زمین ہوتے ہیں پھل پھول ہوتے ہیں اگر کافر یہ کہیں کہ ساری نعمتیں نبتات کی جمعدات کی ہیوانات کی خلافضہ کی رنگ نسل کی خوبصورتی کی ذیکوں کی آپ نے دی ہیں مسلمانوں کو تو آپ مسلمانوں کو کہیں میری بات مانو ہمیں تو آپ نے نعمت دی کوئی نہیں تو کافر کسی جانب کس ترجم میں حق بجانب ہے کہ ہمیں نعمتیں کوئی نہیں دی بلکہ بعض نعمتیں کافروں کو زیادہ ملی ہیں کمپیرٹیوی مسلمانوں کی نسبت ان کے لحاف میں ہوا جاتی ہے ان کے پاؤں سے پانی نکلتا ہے ان کے پاڑوں سے خدینیں نکلتا ہے ان کے زمینوں سے درخت نکلتا ہے ان کے درختوں پہ پھل آتے ہیں پھلوں میں ذائقہ ہوتا ہے ان کے رحم مادر میں بچے پلتے ہیں بچے پورے آزار لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کی دھرتی پہ سورج چمکتا ہے ان کی دھرتی پہ چانستارے آتے ہیں ان کی دھرتی پہ آسمان کا بادر بارشیں برساتا ہے ان کی دھرتی پہ دریاء روادہ ہوتا ہے دریاؤں میں پانی ہوتا ہے پانیوں کے اندر مچھلی ہوتے ہیں مچھلیوں کے ساتھ ہیرے جوائرات ہوتے ہیں سب کچھ ان کے اندر ہوتا ہے اللہ کہہ کہ اگر تم یہ کہو کہ ہم سے کیوں منواتے ہیں ہمارو پر احسان تو کیا کوئی نہیں تو احسانات سے تو کافر بھی لٹھڑے ہوئے ہیں دبے ہوئے ہیں زیرے بار ہیں اس لئے کافروں پہ عرب ہا عرب احسانات ہیں اس لئے ان سے کہا گیا سلم تسلم تو کیوں کہا گیا پہلی بات اللہ کہتا ہے زمین آسمان کی ہر مخلوق میری مانتی ہے تم تنہا کافر رہ کے کیا کروگے آئے ستنہ گست ہے بالفرض ہے پچھلے سال دوہزار بائیس کے ستنہ گست کا غروب افتاب کا وقت نکالیں اور آج ایک سال کے بعد ستنہ گست دوہزار تئیس کا غروب افتاب دیکھیں تو ایک سیکنڈ کا فاصلہ نہیں ہوگا فرق نہیں ہوگا یہ ہے اللہ کی ہر کائنات کا اللہ کی بات کو ماننا چاند کن تاریخوں کو مکمل ہوتا ہے مرگی کتنے دن بچوں پہ بیٹھتی ہے پھل پھولوں کا موسم تیہ ہے گندم کا کارٹن کا چاولوں کا تو یہ سارے اپنے موسموں کے پابند ہوتے ہیں جب نبتات مانتے ہیں جانور مانتے ہیں دریہ مانتے ہیں سورہ چاند مانتے ہیں اس کو اللہ کہتا ہے جب کائنات کی ہر مخلوق مانتی ہے تم تنہا رہ کے کیا کروگے دوسرا اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو میری بادشاہت میں کمی کوئی نہیں ہوگی سارے کے سارے کافر ہو جب مجھے کیا ہے میں کسی کے اطاعت کا ووٹ لے کر تو رب نہیں بنا ہمارے الیکشن میں لوگ ووٹ لے کر ایک عہدہ لیتے ہیں اللہ اگر مسجود ہے تو ساجد کے بغیر معبود ہے تو عابد کے بغیر رازق ہے تو مرزوق کے بغیر منعم ہے تو اللہ کی کوئی صفت بندوں کے احسان کی وجہ سے نہیں ہے بندوں نے یہ کیا تو اللہ یہ ہوگی اللہ کہتا ہے سارے کافر ہو جب مجھے کیا ہے اللہ کہتا ہے دوسری بات اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر کافروں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے اللہ قرآن میں کہتا ہے کل کلاں تم قیامت والدن خود کہو گے کاشا مسلمان ہوتے تم اپنے ہاتھ کو کٹ کے کہو گے کاشا مسلمان ہوتے تو یہ حسرت یہ دکھ پری فریادیں یہ درد بھرا انجام یہ عبرتناک باتیں یہ تم خود کہو گے اللہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا کل کلاں قیامت والدن نظر کے علم میں قبر کے علم میں پلسرات کے علم میں میزان کے علم میں حشر کے علم میں تم زبان حال سے بھی زبان کال سے بھی کہو گے کاشا مسلمان ہو جاتے لہٰذا یہ جو میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو جاؤ یہ میرے پر احسانی ہے تمہارا کل کی دردناک فریادوں سے بچنے کا انتظام ہے کونسا اور تیسرا اللہ یہ کہتا ہے کہ جس دین کی میں دعوت دے رہا ہوں اس دین میں کوئی نقص دکھاؤ کہ اسلام کے نظام تقدیر میں یہ نقص ہے نظام عبادات میں یہ نقص ہے نظام اخلاق میں یہ نقص ہے جو میں قبول کرنے کے تمہیں دعوت دے رہا ہوں اگر وہ سرطپہ خیر ہی خیر ہے تو پھر لے لو تو دنیا کے کافروں سے ایک مطالبہ ہے کہ اسلام لو سوال یہ ہے کہ یہ مطالبہ اللہ کی یہ خیش کافروں تک کون پہنچا ہے اس کا جواب میں آتا ہے یہ بریج یہ پول یہ وسیلہ یہ ذریعت مسلمان ہے کوئی نبی تو نہیں آئے گا جو آکے اللہ کی منشاہ یہودیوں تک سکھوں تک عیسائیوں تک دہریوں تک ایستیز تک پہنچا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے مسلمان فریشتے بھی نہیں آئیں گے اللہ کے کافر بندوں تک اللہ کے اسلام کس منشاہ کو پہنچانا یہ مسلمان کی ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے بیوی کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری دکان کی ذمہ داری جانوروں کی ذمہ داری زمین کی ذمہ داری فیکٹری کی ذمہ داری نظام تدریس کی ذمہ داری مراد ذمہ داریوں کے ایک پہاڑا جو ہمارے اوپر ہے ان ذمہ داریوں کی جہان میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کافروں تک اللہ کا یہ منشاہ پہنچانا کی مسلمان ہو جاؤں اگر یہ نہ پہنچائی تو کافر اپنے کفر کو شیطنت کو خباست کو غلازت کو دجالیت کو ہم تک پہنچا دیں گے دوسری جنگ عظیم کے بعد میں نے یہ واقعہ غالباً اسی میمبر پر سنیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد انگلینڈ اور امریکہ کو فتح ہوئی اٹلی اور جپان کو شکست ہوگی تو انگلینڈ کو پرزائیڈ کر رہا تھا پرمیسٹر تھا چرچل اور امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا روزویلٹ ان دونوں نے کہا کہ تیسری جنگ عظیم سے بچانے کے لئے ہم کیا کریں چونکہ اب ہم فاتح ہیں ملک ہمارے پاس ہیں پھریرے ہم نے لہرائے غلباً ہمیں مل گیا باقی سارے شکست خردہ قومی ہیں جو ہمارے پاؤں کے نیچے بوٹوں کے نیچے کرا رہی ہیں اس پر پھر مشور ہوا یہ کریں یہ کریں یہ کریں پھر وہ رد ہوتا رہا یہ مناسب نہیں یہ مناسب نہیں یہ آخر پر چرچل نے ایک رائے دی جو وزیر اعظم تھا برطانیہ کا فاتح اتحادی قوتوں کا ایک نمہندہ تھا اس نے کہا تیسری جنگ عظیم سے بچنے کے کامل جامع معنی دستور میں دیتا ہوں اگر وہ اختیار کر لی جائے تو گھروں سے لے کر شہروں تک اور شہروں سے لے کر ملکوں تک اور ملکوں سے لے کر برعظموں تک لڑائی کے جراسیمی ختم ہو جائیں گے اگر وہ سپریہ کر دی جائے تو وہ جو لڑائی جگڑنے کے وہ ختم ہو جائیں گے تو روزویلڈ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا وہ کیا ہے تو چرچل نے کہا مسلمانوں کے نبی محمد عربی کا دین دنیا کے کچھے پکے گھر میں پہنچاؤ یہ پہ ریکارڈ بات ہے تاریخ یورپ پہ لکھ جانے میں ہر کتاب میں یہ سٹیٹمنٹ چرچل کی درجہ ہے اس نے کہا اگر دلوں سے دماغوں سے نفرتوں کو نکالنا ہے تو طریقہ ایک ہی ہے کہ محمد عربی کے لائے والن نظام کچھے پکے گھر میں اون کے خیمے میں چمڑے کے خیمے میں دشت پربت جہار ہر جگہ پہنچاؤ تو دنیا تیسری جنگ عظیم کے محلق وار سے بچ جائے گی اور اگر یہ نہ کیا تو پھر کوئی بھی نسخہ کارگر نہیں ہوگا تو روزویلڈ نے کہا تمہیں کیسی یقین ہے اس نے کہا یہ نسخہ ایک ایسی بستی پہ آزمایا گیا تھا جن کے مزاجوں میں جنگ تھی جگڑنا لڑنا جگڑنا مرنا مارنا ایسی بستی پہ یہ نسخہ استعمال کیا گیا جس کے مزاج میں سرشت میں جنگ ہی جنگ تھی اور وہ امن کے پیجمبر بنے امن کے دائی بنے ان کی ہاں محبت عام ہوئی لڑنا مرنا ختم ہو گیا اگر وہی نسخہ کیمیا اس دور کے انسانوں کو دیا جائے تو جگڑے ختم ہو جائیں گے تو یہاں ایک اگلی بات جو آتی ہے وہ بڑی لمحہ فکری ہے روزولڈ جو امریکہ کا صدر تھا اس نے کہا یہ بات تو قابل عمل ہے میں نے بھی ہسٹری پڑھی ہے مسلمانوں کے نبی کی انہوں نے جو نسخہ کیمیا دیا تھا اتر کر ہرا سے حصو ایک قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا وہ نسخہ کیمیا جس نے صدیوں تک غیروں کو اپنا بنایا دشمنوں کو دوست بنایا حریفوں کو حلیف بنایا اغیار کو احبا بنیا اس نسخے کے استعمال کے بعد گھر گھر میں امن ہوگا دردر پہ امن ہوگا جگہ جگہ پہ پھول کھلیں گے فاختہیں پرواز کریں گی اور زیتون کی ڈالیاں نشن ماں پائیں گی سوال یہ ہے کہ وہ نسخہ کیمیا ہم تک پہنچائے کون یہ ایک سوال تھا جس کا گونج آج بھی سنائی دیتی ہے چونکہ ہمارے پاس تو ہے کونی نہ امریکہ کے پاس ہے نہ انگلینڈ کے پاس ہے نہ ریشیا کے پاس ہے وہ نسخہ کیمیا وہ محبت کی شاہ وہ پیار کی چراغ وہ جلائے کون تو چرچل نے ٹھنڈا سانس بھر کے کہا یہ احسان تو مسلمان ہی کر سکتے ہیں چونکہ مسلمانوں کی باس نعمت ہے اس میں ہمارے پاس تو ہے ہی کونی تو روز ویڈ نے کہا اگر مسلمانوں نے یہ احسان نہ کیا تو یعنی ہم تک اسلام نہ پہنچائے ایمان نہ پہنچائے اخلاق نہ پہنچائے صرف نبوی نہ پہنچائے نبوت کا طریقہ نہ پہنچائے تو تو چرچل نے کہا پھر ہم مریں گے میں چرچل کے جذبات کو ایک شیر کا روپ دیا کرتا ہوں کہ یہ تیرگی اندھیرہ میرے گھر کا کیوں مقدر ہو میں تیرے شہر کے سارے دیئے بجھا دوں گا یعنی اندھیرے صرف میرے گھر میں کیوں رہیں میں رد عمل میں آکے تشدد میں آکے دبر میں آکے تمہارے پورے شہر کے چراغ بجھا دوں گا تاکہ شہر بھر اندھیرے میں ڈوبیا ہے یہ تیرگی میرے گھر کا کیوں مقدر ہو میں تیرے شہر کے سارے دیئے بجھا دوں گا مروں گا خود بھی تمہیں بھی کھڑی سزا دوں گا تو اگر کافروں تک اسلام نہ پہنچایا گیا تو کفر کی ننگی تہذیب ہمیں پریشان کرے گی جس طرح اب ہم پریشان ہو رہے ہیں کون سا گھر ہے جہاں بہت ساس کے جگڑوں نے ڈپیریشن کا محل قیم نہ کیو کون سا گھر ہے جہاں کمبائن فیملی نے تندور اور پریشر ککر کو جنم نہ دیو کون سا گھر ہے جہاں سیاست کی آگ مذہب کی آگ برادری کی آگ مسلک کی آگ نے وہاں درہنے والوں کو جلا کے خاکستر نہ کر دیو کون سا گھر ہے جہاں محبت کے پھول کھلے ہوئے ہیں چمن کھلے ہوئے ہیں جگنوں چمک رہے ہیں تتلیں اٹھ رہی ہیں ہر طرف اندھیر ہے اور وجہ کیا یہ گرم ہوایں کالی ہوایں یہ چل کے یورپ سے آئی ہیں اور یورپ سے کیوں آئی ہیں کہ ہم نے وہاں محمد عربی کے گھر حراق کا پیغام اور غار سو کا پیام وہاں پہنچا ہے نہیں مروں گا خود بھی تو میں بھی کڑی سزا دوں گا تو یہ پہلا مطالبہ ہے اسلام کا عالم کفر سے کہ اسلام لو اور اس مطالبے کی عملی تعبیر اور تشکیل کی ذمہ داری ہر مسلمان کے ذمہ ہے دعا کے ذریعے دعا کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے تحریر کے ذریعے تصنیف کے ذریعے تقریر کے ذریعے تحقیق کے ذریعے کسی نہ کسی درجے میں غیر کو بتلائے کہ تمہاری فلا نشنما ارتقاء عزت حیاء وفا زندگی محمد عربی کے لائے ہوئے شجر سایدار کی تھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھنے میں ہے یہ احساس دیلانا ہر مسلمان کے دل دماغ میں پہ جانے والے ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی گئی تو کس طور میں مریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی وہ جو حفیظ جنندری نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی ہر وہ آدمی جو بیوی بچوں کو پانا دفتر دکان کے نگہ داشت کرنا کھیت کھلیان کو کھات گوڑی سپریہ دینا اور اپنی ملازمت کو وقت پہ آنا جانا یہ ذمہ داری سمجھتا ہے اور عالم کفر تک اسلام کی شمع پہنچانا ذمہ داری نہیں سمجھتا ہے وہ مر رہے مرے گا مارے گا مروں گا خود بھی تو میں بھی کڑی سزا دوں گا پہلے صدی میں یہ کام عام تھا وہ جو اقبال نے کہا تھا تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آ رہا ہوں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں یہ جو صحابہ کی نکل عرکت تھی بھاگ دور تھی آنا جانا تھا چلت پھرت تھی اس کی روح روان نہ کوئی چیزیں بیچنے تھی نہ سیر سے پڑھ رہے تھے نہ آنا جانا تھا نہ دوستیں تعلق تھے نہ شادیاں خوشی گمی تھی ایک ہی تھا کہ وہ جو نسخہ کیمیا قرآن کے روپ میں اس ویسنہ کے روپ میں آدیس سیعہ کے روپ میں آمنہ کے لال نے امت کو دیا تھا اس نسخہ کیمیا کو آبِ حیات کو ہر انسان تک ایکسیس دینا یہ پہلی صدی کے مسلمان کی ذمہ داریوں کے سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور اب آخری سطروں میں کہیں نام ہے اس کا احباب کی فیرست میں پہلا تھا جو ایک شخص یعنی اب وہ ذمہ داری جو ٹاپ پہ تھی مقام قیادت پہ تھی مقام امامت پہ تھی سب سے اوپر تھی اب اگر دل کے اندر پہلی ذمہ داریوں کے ایکسریلی ہے یہ ہے تو دل کے اندر ذمہ داریوں میں بل جمع کرانے فیس پہ جمع کرانے پانی بھر کرانے نمک لے کے آنا گھیر لے کے آنا یہ ذمہ داری ہیں لیکن عالم کفر تک اسلام کی حیات ساز تعلیمات کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داریوں کی فیرست کی آخری فیرست میں بھی نظر نہیں آتا پہلی صدی میں جو یدخلون فی دین اللہ افواجہ کے منظر رقم ہو رہے تھے ایسے دل نواز منظر کے مت پوچھیں فوجوں کی فوجیں اسلام میں آ رہے تھے قبیل کے قبیل اسلام میں آ رہے تھے خطے کے خطے اسلام میں آ رہے تھے تو وہ حسن اتفاق نہیں تھا وہ تقدیر ایزدی نہیں تھی آسمان کا نظم نہیں تھا وہ مسلمانوں کی تھکا دینے والی محنت اور اولا دینے والی دعاوں کا سمرہ تھا جس کی بلبوتے پر لوگ درزوک درزوک جوک مسلمان ہو رہے تھے اب کیوں نہیں ہوتے اس لئے کہ مسلمان کی ترجیحات ہی بدل گئی زوکی بدل گیا اب اگر کسی سے پوچھ جا تمہارا شوق میں حج پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان آیا آپ حج پہ جا رہے ہیں میں نے کہا میرے لئے دعا کرنا میں نے کہا کس بات کی کہ کرکٹ کی ٹیم کی سیلیکشن ہو رہی ہے اتنی عمر کی وہ ہنڈر سیکسٹین تھا یا فلان تھا تو بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے دعایں قبول ہوتی ہیں دعا کرنا میرے اس میں نام آ جائے یہ اس دور کی ترجیحات ہیں کھیل سنجیدہ بن گیا لفظ کھیل کے معنی میں مزاج میں نفسیات میں سنجیدگی ہے ہی نہیں اور اب کھیل سنجیدہ بن گیا اور عالم کفر کو اسلام میں لانا وہ سنجیدہ بنائینا نتیجہ ان کی مدر پدر تہذیب حیاء سوز تہذیب ہمارے گھروں میں آئی دروں میں آئی اندر آئی بہر آئی اور ہر چیز بہا کے لے گئی جس طرح سیلاب کی موزور ریلیں نہ کچھے مکانوں کو چھوڑتی ہیں نہ پکے مکانوں کو چھوڑتی ہیں ساری بستی ہیں پیوندے خاک ہو جاتی ہیں یہ زمین کے زلدلے جاگ اٹھتے ہیں زمین کے پیٹ میں انگڑائی آتی ہے تو پھر کوٹھی ہیں محلات خان نواب سیڑ بائیس وان گریڈ پیلا گریڈ سارے زمین بوس ہو جاتے ہیں یہ مذہبی وادی ہے شاید سید عمد شاید رحم اللہ کے والے سے مذہبی لوگوں کی ایک وادی ہے وہاں وادی نینسو دریائے کنہار کے کنارے میں پھر رہا تھا ایک بچہ جو چھٹی سماعت کا تھا یا ساتھویں کہتا مجھے اب ایک زیٹ شور نہیں وہ کالے رنگ کی یونی فارم پینے کے بس تب گلے میں ڈال کر سکول جا رہا تھا میں نے کہا کیا نام ہے اس نے کہا یہ نام ہے یہ وادی نینسو دریائے کنہار بالاکوڑ کے جڑوں میں قدموں میں بیٹھنے والی بستی کے اندر ایک مردم خیز مذہبی خطے کے بسنے والے بچہ جس کی ماں مسلمان باپ مسلمان وطن مسلمان نصاب مسلمان کلمہ مسلمان ماحول مسلمان اس کی ایک سرگزشتہ جو میری عابی تھی ہے میں نے کہا ہمارے نبی کا نام کیا ہے کتنا بیسک سوال ہے مجھے میرا نام آئے یا نہ آئے میں گنے گار نہیں ہوں مجھے میرے باپ کا نام آئے یا نہ آئے اندلہ میں کوئی مجھے گناہ نہیں ہوں لیکن کائنات کا سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آمنہ کے کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ دکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے ہر چیز منور ہے ہر چیز موتر ہے وہ لفظ محمد ہے وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بیٹھ جائے مجھے قرآن مجید کے ایک پوری صورت صورہ محمد ہے تو بالا کوڑ کی سرزمین پہ دریائے کے نہار وادی نینسوک میں چھٹی یا ساتھوی جماعت کے بچے کو اللہ کے محبوب کا نام نہیں آئے یہ میری ذاتی آبیتی ہے یہ ہے جب کفر کو اسلام کی تبلیغ نہیں ہوگی تو مسلمان کے گھروں میں بھی پت جڑک آلم ہوگا ملتان مدینت الولیاء میں نے گیارویں جماعت کے بچے سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو اس نے نو یا گیارہ نام بتایا سارے غلط تھے ولیوں کی سرزمین جہاں چپے چپے پہ کسی نیک پارسا انسان کا مزار ہے اور نام بھی اس کا مدینت الولیاء کہتے ہیں واللہ کے نبی کا نام نہیں ہے میں اپنی کلاس میں پڑھا رہا تھا کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے ہیں میں نے کہا اپنی ماہوں کے نام لکھو گیارہ ماہوں کے نام میں گیارہ سر روپے نام دوں گا ایم میں اسلامیات پاکستان کے نصاب تعلیم کا آخری درجہ بائیس تئیس سال مسلمان خاندان کے گود میں پڑھنے والے بچے کلمے کے نام پہ پیدا ہونے والے ملک کی فضاؤں میں سانس دینے والے بچے میں نے کہا گیارہ ماہوں کے نام بتاؤ جس ترتیب پہ ہماری ماہیں بنیں یعنی پہلی ماہ کونسی دوسری ماہ کونسی اچانک تو گیارہ نکا نہیں ہوئے آپ الاسلام کے الگ الگ نکا کچھ را دے گیارہ ماہیں اچانک ایٹ ونس یک موشت یک لخ تو بیویاں نہیں بنیں پہلے سیدہ کون بنیں پہلے سیدہ خدیجہ ہیں پھر دوسری سیدہ سعودہ ہیں پھر دوسری سیدہ عیشہ ہیں یوں ترتیب سے پہلے اجری یک اجری دو اجری تین آپ یقین جانے کہ ایم میں اسلامیات کرنے والے بچے اپنی ماہوں کے نام نہیں لکھ سکے یہ ہے جب عالمِ کفر کو اسلام نہیں پہنچا جائے گا تو کفر مسلمانوں کے اندر سے بھی اسلام نکلنا شروع جائے گا اور اس کا بڑا ثبوت یہ دوسری جو قسم ہے وہ ہے مسلمانوں کی جو کافر مسلمان ہو جائے اتفاقا ہو جائے انتخابا ہو جائے بائی چیس ہو جائے بائی چانس ہو جائے قدرت مہربانی کرے کہ ماں باپ ایسے ملیں جو پیدا ہوتے ہی کان کے لوہ میں وہ سرمدی طرح نہ دیں آزان اور تکویر جو مسلمان ہو جائے ان سے ایک مطالب ہے جو دہری ہیں ایتھیسٹ ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں ان سے مطالب ہے مسلمان ہو جائے اور جو مسلمان ہو جائے اس سے مطالب ہے مومن ہو جائے یہاں پہلے آمنو اسلام کے معنی میں مدینہ ملورہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے دیکھیں انہوں نے اپنے زندگی میں کوئی تبدیل نہ لائی جیسے پہلے نظم تھا جیسے پہلے ذوق تھا کھانے کا پینے کا لینے کا دینے کا آنے کا جانے کا بولنے کا چلنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا ان کی زندگی میں کوئی جوہری میجر تبدیل نہ لائی اور وہ اس پہ فخر کرنے گے کہ ہم مسلمان کے بعد مومن ہو گئے سورہ حجرات میں بقیدہ آیت آئی پہلے ان کا موقع دور آیا گیا قالت العرب آمنہ بدو کہتے ہیں مومن ہو گئے جو ان کا دعویٰ تھا اس دعویٰ کو اللہ نے ہائیلائٹ کیا قالت العرب آمنہ بدو کہتے ہیں مومن ہو گئے پہلے ان کا دعویٰ دور آیا گیا پھر اس دعویٰ کی تردید کی گئی کہ یہ بدو کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے زندگی کے ماہ و سال کو دیکھا ہے شب و روز کو دیکھا ہے معمولات کو دیکھا ہے اعتقادات ارشادات کو دیکھا ہے اخلاقیات عبادات کو دیکھا ہے ان میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں ہے وہی دیکھنا وہی بولنا وہی سننا وہی سوچنا وہی لینا وہی دینا سب کچھ تو وہی ڈگر ہے جو عالم کفر میں تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے اور دعویٰ کرنے لگے ہم مومن ہو گئے قَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا قُلْ لَمْ تُمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا ان سے کہو تم مومن نہیں ہوئے تم مسلمان ہوئے ہو بہتا ہے بڑھنے گئے سورہ حجرات یہ کیوں کہا گیا کہ مسلمان اور چیز ہے مومن اور چیز ہے جو کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے وہ ایک دیرے میں آگیا کہ کفر نے اسلام کو لے لیا سیکنڈ ون جو مسلمان ہو گیا اس کو کہا گیا کہ اب تم مسلمان نہ رہو تم مومن ہو جاؤ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے میں ایک مثال ارز کر دیتا ہوں شاید میں نے پہلے بھی ارز کی تھی اس کو دوبارہ تقرار کے لئے ارز کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی کسی طبیب کے پاس گیا مہر ڈاکٹر کے پاس گیا کامپیٹنٹ قسم کے ڈاکٹر کے پاس گیا مجھے یہ مرض ہے یہ مرض ہے یہ مرض ہے اس نے تھارولی ہسٹری لی اور اس کو چیک اپ کریا اور اس کے ٹیسٹ کروایا جب وہ کلیر ہو گیا کہ اس کو مرض یہ ہے تو اس نے نسخہ لکھ کے دیا یہ ہے نسخہ جو تم نے ایک ہفتے استعمال کرنا اور ایک ہفتے کے بعد میرے پاس آجنا اب مریض نے وہ نسخہ لیا اس کی لیمنیشن کروایا اس کو زبانی یاد کیا تعویز بنایا گلے میں باندھ نٹکایا یا بازوں باندھا دوائیں لیا اور گھر آگیا کرول نے پوچھا نسخہ لیا ہے کہ لیں کہ یہ لیمنیشن کیوں کروایا ہے کہ ممکن ہے کوئی پانی کا کترہ گر جائے اور اس کو کچھ ڈیمیج ہو جائے یہاں کوئی لٹکا ہے کہ نسخے کے مس کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا یاد ہے تو کہا مجھے یاد کر لیا صبح کونسی گول لیجئے دوپیر کونسی ٹیبلٹ لیجئے شام کونسا کیپسول لیجئے اس کو سارا نسخہ فر فر زبانی یاد تھا ایک ہفتے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے پوچھا سناو اس نے کہا جی انیس بیس کا فرق نہیں پڑا تو ڈاکٹر کا ماتہ ٹھن کا اس نے کہا یہ نسخہ میں نے ہزاروں مریضوں کو استعمال کرویا اور کسی مریض نے اتنا بے تکہ بے رحم اور بے دید اور بے لحاظ جواب نہیں دیا انیس بیس کا فرق نہیں پڑا فشار خون کا ویسے لوز موشن کا ویسے کھانسی کا ویسے جگراتا کا ویسے بی پی کا ویسے شوگر کا ویسے تو ڈاکٹر نے کہا نسخہ دو نسخہ دیا تو ڈاکٹر نے دیکھا نسخہ پر لیمینیشن کروائی تو اس نے کہا مریض تو بڑا حساس لگتا ہے ذہین لگتا ہے اس نے کہا دوائیں اس نے دوائیں آگے رکھنی کہ یہ دوائیں ہیں یہ نسخہ تو ڈاکٹر کہنے لگا میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ نسخہ دیا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انیس بیس کا فرق نہیں پڑا کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا تو تیرا فرق ہی کوئی نہیں پڑا تو یہ گولی کب لی وہ جو اس نے میڈیکل باکس آگے رکھا یہ کیپسول کب لیا یہ سیرپ کب لیا اس نے کہا میں نے لیا کوئی نہیں البتہ میں نے لے بھی لیا تھا میڈیکل سٹور سے لیا نہیں لے لیا جیسے میں نے ایک آدمی سے پوچھا آپ نے تفسیر پڑھی ہے کہ پڑھی ہے میں حیران ہوا میں نے کہا پوری پڑھی ہے کہ پوری میں نے کہا کتنے دنوں میں میں نے کہا پڑھی ہے پڑھی نہیں ہے مومن ہے نا میں حیران ہوا کہ اس نے تفسیر سات دن میں پوری پڑھی بھی لی میں نے کہا پوری پڑھی ہے کہ پوری پڑھی ہے کتنی جلدیں ہیں کہ پانچ جلدیں ہیں ساری کا ساری میں نے کہا کیسے پڑھ لی اس نے کہا نہیں پڑھی ہے پڑھی نہیں ہے اس نے کہا نسکہ لیا نہیں ہے لے لی ہے میڈیکل سٹور سے لے لی ہے لیکن لے کر اندر نہیں لیا اس نے کہا ہو تمہارا تو لنٹر کمزور تھا میں ایسے بی پی کی اور شوگر کی اور خانسی کی باتیں کرتا رہا تمہارا تو لنٹر ہی کمزور تھا نسخہ لینے سے شفا ملتی ہے یاد کرنے سے تعویز بنانے سے گلے میں باندھنے سے لیمنیشن کروانے سے اور اس کے سپیلنگ یاد کرنے سے پرننسیشن درست کرنے سے رٹا لگانے سے تو فیدہ کوئی نہیں ہوتا مسلم وہ ہے جو نسخہ لے لے میں نے اللہ کو اپنے رب مانا آمنہ کے لال کو اپنے رسول مانا قرآن کو اپنے کتاب مانا دین کو اپنے اسلام مانا اسلام کو اپنے دین مانا بیت اللہ کو اپنے توجہات کا مرکز مانا مرنے کے بعد کو حق جانا حساب کتاب کو یقینی جانا تقدیر کو میں نے برحق جانا ملائکہ کے وجود کو سج جانا تمام نبیوں یہ ہے آمنت باللہ ملائکت کتب رسول یوم الاخر والقدر خیرہ وشر ریمن یہ مسلم ہے اللہ کی مانتے ہو اللہ کے رسول کی مانتے ہو اسلام کی مانتے ہو قرآن کی مانتے ہو اگر اس میں جواب ہاں ہے تو یہ مومن ہے ان کو مانتے ہو کہاں کا مسلم ہو ان کی مانتے ہو کا نہیں کا پھر مومن نہیں ہو مسلم ہو صدیوں تک لوگوں کو شفا ملتی رہی مانوی ظاہری باطنی جب نسخہ کیمیا کو استعمال کر رہے تھے اس لئے قرآن مجید نے کہا کہ جو مسلمان ہو جائے ان کو کوئی مومن ہو جاؤ جب مسلم مومن ہوتے تو مسلم کی سیڑھی خالی جاتی کافر مسلم ہو جاتے ہمارے علاقے میں ایک آدمی کو فالج ہوا اس کا بازو بلکل پیرلائز ہو گیا وہ ایسے کرتے ہیں پندر بیس دن بعد یا مہینے بعد اس نے کوئی میڈیکیشن کی تو اس کا بازو بلکل سو فیصا ٹھیک ہو گیا تو جتنے مفلوج لوگ تھے جن کی عزیز و کارے وہ سارے اس کے پاس آگئے آپ نے کیا 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 تو اس نے بتایا میں نے یہ کیا یہ تم بھی استعمال کرو مسلمان جب مومن ہوتے تو اس کو شفاہ ملتی ہے اس کے جوانوں میں حیاء آتا ہے عورتوں میں ہجاب آتا ہے معیشت میں سونہ بنتی ہے معاشرت میں پاکیزگی آتی ہے احوان سیاست میں نرم دل لوگ آتے ہیں ہر طرف جنت و زمین برکتیں اگلتی ہیں آپس میں پیار کچھریاں مقدمیں تھانے حوالاتیں لڑائیاں جگڑیں قططل کی ڈائی وورس خولہ نہیں ہوتا اس کے بجائے امن ہی امن ہوتا ہے تو جو لوگ پیرالائز ہوتے ہیں جن کی معیشت برباد معاشرت برباد اخلاقیات برباد میاں بیوی کا نظام برباد گھر جگڑے لڑائیاں وہ آ کے پھر مومن سے پوچھتے ہیں تمہیں صحتیت کیسے ملی تو وہ کہتا ہے میں نے اس نسخہ کیمیا کو استعمال کیا جس کو قرآن اور حدیث صحیح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر نسخہ ہمیں بھی دو تو مسلم مومن تب بنتا ہے کافر مسلم تب ہوتا ہے جب مسلم مومن بن جاتے ہیں ہمارے ہاں علمی یہ ہے کہ ہم نے مسلم اور مومن کو مترادف اور سمیلر سمجھ لیا جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھلا وہ جنت میں جائے کہ بس اس بات پہ خوش ہو گئے اور جب ہماری فصلیں برباد ہوئیں ہمارا نظام تعلیم برباد ہو ہمارا نظام تجارت برباد ہو ہمارا نظام معیشت برباد ہو ہمارا نظام معاشرت برباد ہوا تو پھر غیر مسلمان کیسے ہوں وہ کہتے ہیں بیمار آدمی جا کے کیا پوچھنو تو خود بیمار ہے تو دو مطالبے ہیں مسلم سے مطالبہ مومن ہو جو اور کافر سے مطالبہ مسلم ہو جو لیکن مشکل کام ہے مسلم کو مومن بنانا کافر کو مسلم بنانا اتنے مشکل کوئی نہیں کافر از خود مسلم ہو جاتا ہے جب مسلم مومن ہو جاتا ہے اور جب مسلم مومن نہیں ہوتا تو وہ جب مسلم یہ کہتا ہے کہ ہم سے کافر یہ اچھے ہیں ہمارے ہوں جتنے یہ یورپ پلٹ لوگ ہوتے ہیں انگلین پلٹ لوگ ہوتے ہیں کینیڈا پلٹ لوگ آتے ہیں وہ یہاں آک Ley مسلمانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے کافر ہی اچھے ہیں ان کی تہذیب اچھی ہے ان کی ثقافت اچھی ہے ان کے معاشرہ اچھا ہے مجھے کل پر صرف نے میرا ڈریور تھا اس کا فون آ رہا تھا میں نے کہا کہا ہوں کہ سپین میں میں نے کہا کیسے زندگی ہے کہ سر کمال کی زندگی ہے پھر اس نے فضیل شروع کر دی تو جب صحت مند مریض کے فضیل بیان کرے تو صحت مند کو کیا فائدہ ہوگا اس دور کا کافر کے مسلمان نہ ہونے کی بڑی وجہ مسلم کا مومن نہ ہونا مسلم نسخے کو یاد کر کے بیٹھا ہے تعویز بنا کے بیٹھا ہے گلے میں بازو میں ہر جگہ چڑھا لیکن اس سے دوائیوں کی صحت نہیں ملتی قرآن کیسے صحت دے گا قرآن تو عقل و نقل کی میزان پر تلنے والا دین ہے آپ سوچیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کے نسخے کا تعویز بنا کے آپ گلے میں ڈالیں اور شفایابی کا سوچ رکھیں تو پاگل کہے گا دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہے نسخے کو یاد کر کے پھونک ماردنے اور کہیں یہ سیمن آجے گا کبھی نہیں ہو سکتا اسلام کے ایسا دین ہے کہ اس کو سارا لکھ دو دروازے پہ لٹکا دو دیوار پہ لٹکا دو گھر پہ لٹکا دو گلے میں لٹکا دو بازو میں لٹکا دو اور کوئی اس میں صحت مل جائے گی ایسے صحت نہیں مل جائے گی اسلام فریض کا دین ہے وظائف کا نہیں عمل کا دین ہے عملیات کا نہیں آیات کا دین ہے تعویزات کا نہیں تعلیمات کا دین ہے کرامات کا نہیں اور ہمارے ہاں بدعملوں نے تعویزات کو ایک آدمی کی حالت خراب تھی وہ کسی اہل نظر کے پاس گئے اس نے کہا کیا کروں میرے یہ حالات یہ حالات یہ حالات اس نے کہا پانچ وقت کی نماز پڑھو کہ کتنے دن پڑھنی ہے اس کے ذنے تھا کہ یہ بھی کوئی وظیف ہے کہ کتنے دن پڑھنی ہے اس نے کہا پانچ وقت کی نماز پڑھو باقیادگی کے ساتھ کہہ جی میں سمجھ گیا ہوں کتنے دن پڑھنی ہے تاکہ یہ وظیفہ کامیاب ہو جائے یہ جو وظائف زدہ لوگ ہیں یہ فرائض کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں میں پھر عوض کرتا ہوں اسلام کی اصل روح فرائض ہیں وظائف نہیں ہم عملیات والے پوچھتے ہیں عمل نہیں پوچھتے ہیں کوئی عملیات والے بتاؤ تو نبی الرحمت عمل دے گئے عملیات والے نہیں دے گئے فرائض دے گئے وظائف نہیں دے گئے آیات دے گئے تعلیمات دے گئے کرامات نہیں دے گئے تو جب مومن مسلم مومن نہیں ہوتا تو پھر وظائف کا زور ہوتا ہے کرامات کا زور ہوتا ہے تعویزات کا زور ہوتا ہے ان چیزوں کا زور ہوتا ہے اصل سے اٹھ جاتا ہے پھر آخر میں ارز کرتا ہوں دو مطالبے ہیں ان دنیا میں انسان دو قسم کی ہیں کافر اور مومن کافروں سے مطالبے مسلم ہو جاؤ اور مسلمانوں سے مطالبے مومن ہو جاؤ مومن ہوتا ہے کہ مسلم کے جگہ خالی ہوتی ہے تو از خود کافر مسلم ہونا شروع جاتا ہے جب مسلم کافر دیکھتا ہے مومن کو اس کی کامیابی کو اس کی پاکیزگی کو اس کی طہارت کو اس کی ہر چیز کو اوکے تو پھر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتا ہے ماں سوے اس کے کہ مسلمان ہو اسی پہلی صدی میں ارائیت اللہ زیقز ازا جا نصر اللہ والفت ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کانت کی مانو اللہ کی کتاب کو مانو اللہ کی کتاب کی مانو تاکہ تمہیں صحت ہو تمہارے اخلاق ٹھیک ہو تمہارے معاملات ٹھیک ہو تمہاری معاشرہ ٹھیک ہو اور جب یہ ٹھیک ہوگی تو نا کابلے علاج مریض جب صحت مند پہلوان بن جاتے ہیں تو مریض لوگ زوگ جوک در جوک ان صحت مند لوگوں کے پاس آکے وہ نسخہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری شفایہ بھی کا نسخہ کیا ہے وہ کہے گا میرے نسخے کا نام قرآن ہے اور میرے نسخے کا نام آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اجلی تعلیمات ہیں